اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کٹھو آریل نیوز اور میں آپ کے ساتھ طالب ناظرین جیسا کہ موسم برسانت شروع ہو چکا ہے اور موسم برسانت میں کافی زور سے جو ہیں بارشیں برس رہی ہیں جہاں ایک طرح بارشیں برس رہی ہیں وہیں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح جیسا کہ وارڈ نمبر نو کے اندر آج محمد قاسم سنناف اسرائیل اور انہی کے بیٹے محمد اشرف سنناف محمد قاسم کہ دونوں مکان جو ہے لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ چکے ہیں اور لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آنے کی وجہ سے جو ہے ان کی ایک بہنس پسی کے نیچے دب چکی ہے اس طرح سے انہوں نے ایڈمیسٹیشن سے یہ مانگ کی ہے کہ یہاں پر کوئی سپیشل ٹیم بھیج کر جو ہے نقصان کا معنی کیا جائے وہاں اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بارشوں کی وجہ سے انسانی زندگیاں کافی پریشان ہیں جہاں دیکھا جائے کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کے مکانوں کے اندر بھی پانی آ چکا ہے جو آپ خوبی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مکانوں کے اندر پانی کس طرح سے جا چکا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی زندگیاں کافی پریشان ہیں وہاں اگر دیکھا جائے دوسری طرف ندی اور نالوں میں بھی لوگوں کی زندگیاں کافی متاثر ہو رہی ہیں جہاں کے چھوٹے چھوٹے پلوں کی ضرورت تھی وہاں پر پل نہیں ہے پل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انسانوں کی زندگیاں کافی پریشان ہیں وہاں اگر ہم تعلیمی آداروں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آج کے دن بند ہی رہے کیونکہ بہت تیز بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے بچے اسکولوں تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ جو ہے راستے میں ندی اور نالے بہتے ہیں وہاں سے جو ہے ندی نالوں کو کراسنگ کرنے میں بچوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں ہی اگر ہم بات کریں ڈیشٹک ریاسی کے بیشتر مقامات پر جو ہے بارشوں کی وجہ سے لوگوں کی آج جو ہے مکعی کی فصل اور دہان کی فصل کا بھی کافی نقصان ہوا ہے اس طرح سے لوگوں نے محکمہ سے اور لوگوں نے جو ہے ایڈمیسٹیشن سے یہی گوہار لگائی ہے کہ کوئی ٹیم بہج کر جو ہے موقع کی جو ہے واردات کو دیکھا جائے اور جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں انہیں بھی دیکھا جائے اس طرح ہیں آپ دیکھتے رہے کٹواریل نیوز مجھے دیجئے آجازت شکریہ